ہم نے بہت زبردست ریسپی تیار کی ہے بھونا ہوا گوشت جو کہ دنبے کا ہے جس کو چھترہ بولتے ہیں اور بہت آسان ریسپی ہے لیکن اتنا مزیدار گوشت بنا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے چکھا تو نہیں سکتی لیکن آپ دیکھ کے خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست گوشت ہے تو اتنا زبردست سالن بنایا ہے آپ کو لائک کا بٹن تو لازمی دھوانا پڑے گا کیونکہ میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس سے اور ایک اور ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ پلیز میرا واش ٹائم مکمل کرنے میں میری مدد کریں مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے واش ٹائم کی آپ سب لوگ لوگوں سے میری التماس ہے کہ آپ ایک ویڈیو میری پرانی بھی دیکھ لیا کریں اور اس کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو اور نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اور میرا واش ٹائم مکمل ہو سکے اور اپنے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور کمنٹس بھی کرنا ہے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو تو چلیا یہ گوشت جو ہے بھونا ہوا اتنا زبردست ہم تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں گوشت بھونا ہوا اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے ضرور فالو کیجئے گا اینڈ تک دیکھئے گا ساتھ ساتھ رہیے گا آپ سب لوگوں سے التماس ہے میری میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے التماس کر رہی ہوں کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور روزنا کی بنیاد پر اگر آپ میری کوئی بھی ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں پرانی نہیں کے ساتھ ساتھ تو میرا واش ٹائم جلد پورا ہو جائے گا تو آپ پلیز میرے ساتھ تعاون کریں تو میں آج بنا رہی ہوں گوشت اور یہ گوشت ہے چھترے کا چھترا جسے کہتے ہیں یہ اس کا گوشت ہے اور جو ہے اس کو چربی بھی ہے اس کے اندر چربی کے ساتھ بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کی چربی بھی موجود ہے اس کے ساتھ تو یہ تقریباً ڈھائی پاو گوشت ہے میرے پاس تو میں اس کو پکانا شروع کرتی ہوں بہت سیدھی سادھی آسان سے رسپی ہے لیکن کچھ ٹپس ہیں اس میں آپ نے فالو کرنی ہے دو گلاس پانی لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم ڈال دیتے ہیں گوشت گوشت کو میں نے اچھا سا دھو لیا ہے دو تین دفع اور اس کا پانی تقریباً میرے نچوڑ دیا ہے جو فالتو پانی ہے اچھا اس میں تھوڑی سی سمیل بھی ہوتی ہے اور بعض لوگ اس کو ایک پانی میں اوبال کر اس کو پھینک دیتے ہیں تو ایسا نہیں کریں اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے ہم اس میں لیسن ادرک کا پانی ڈال کر پہلے اس کو بھون لیتے ہیں لیکن اس والے گوشت میں بہت زیادہ سمیل نہیں ہے اس لیے میں اس کو ایسے ہی بنا رہی ہوں تو یہاں پر دوسری چیزیں جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ ہے لیسن اور پیاس لیسن میں نے آدھی گھڑی سے زیادہ چھیل لیا ہے اور دو در درمیانے سائز کی پیاس ہے ان کو کٹ لیا ہے اس میں ڈال دی ہے میں نے ٹھیک ہے تو ابھی میں بتاتی ہوں کہ اور اس میں ہم کیا ڈالیں گے اچھا جی باقی مسائلیں کچھ اس طرح ہیں کہ ڈڑا مرچ ایک چاہ کا چمچ میں نے لیا ہے بھونا ہوا گوشت ہے تو ڈڑا مرچ بہت ہی اچھی لگتی ہے حضب ضرورت آپ نمک لے لیں جتنا آپ کو پسند ہے تو میں نے ایک چاہ کا چمچ لیا ہے بھر کے آدھی چاہ کی چمچ سے تھوڑی سے زیادہ ہے لال مرچ پاورر حلتی آدھی چاہ کی چمچ اور تھوڑا سا زیرا لیا ہے تلحال یہ مسائلیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ڈال دیئے کوکر کو بند کرتے ہی ہیں تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے پھر میں آپ سے ملتی ہوں ہم نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے بعد تھوڑا ہے اور الحمدللہ یہ بہت اچھا سا گل گیا ہے بس تھوڑا سا اس میں پانی ہے جس کو ہم نے خوش کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً تین ٹیبل سپون ڈالوں گے میں یہ والے چمچ کھانے والے نہیں ٹیبل سپون جو یہ والے ہوتے ہیں سالن والے یہ والے میں بھر کے ڈالوں گے اور یہ تقریباً سو گرام دے ہوتے بنے گا اور اس کو ہم تھوڑا سا سے مکس کریں گے ساسر پانی خوشک ہو جگہ ساسر دلی کا پانی بھی اور یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھیں میں نے ادرک اور ہری مرچے جو ہیں اس طرح چاپ کر کے رکھی ہیں یہ ہمیں اس میں شامل کر دیتے ہیں چار ادرد ہری مرچیں تھی بڑی اور یہ دو دین انچ کا ٹکڑا تھا درک کا اس کو میں نے اس طرح چاپ کر لیا بڑی اچھو بھو آتی ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بونتا ہے تو یہاں پر میں نے یہ شامل کیا ہم اس کو تھوڑا سا پانی خوشک کرتے ہیں پھر آپ کے ملکے میں پانی اس کا تقریباً خوشک ہو گیا ہے اب یہاں پر میں اس میں گھی شامل کروں گی اور گھی میں تھوڑا سا کم ہی ڈالوں گی تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون ڈالوں گی میں کیونکہ اس میں اپنا گھی بہت زیادہ ہوتا ہے اپنی چربی سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس میں گھی میں کم ڈالوں گی تو گھی شامل کر کے ہم اس کو بھونیں گے تھوڑا سا لیکن اب اس کے ساتھ جو چیزیں میں نے شامل کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک چائے کے چمچ بھر کے لیا ہے میں نے دھ آنیا پا우�ڈے جس کو میں نے پہلے توے پر بھون لیا تھاników اور اس کے بعد میں عمدہ کروا پہلے توے پر بھون کے اور اس کے بعد میں پہلے توے پر بھون رہا ہے اس نے بہت اچھی ہوتی ہے بھونے ہوئے دھنیے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں چیزیں اس میں شامل کرنے کے بعد ہم اس کی اچھے سا بھنائی کریں گے اچھا چیز دیکھیں الحمدللہ بہت اچھی سا بھنائی ہو گئی ہے اوائل جو ہے وہ اس کا چھٹ گیا ہے اس طریقے سے ہری مرس بھی ہم نے ایک اس میں ڈال دی تھی ہشبو کے لیے سابت تھوڑا سا کٹ لگا کے اور اس میں ہم گریوی کے لیے پانی ڈالیں گے تھوڑا سا بلکل دو تین گھونٹ پانی ڈالا ہے ہم نے آپ چاہیں تو اس سے زیادہ گریوی بھی لگا سکتے ہیں چیک ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس کو دم لگانا ہے تو اب ہم اس میں ایک ادد لیمو نچول لیں گے بیج میں نے نکال لیا ہے زبردست کام ہو جائے گا یہ دیکھیں لیمو ہم نے اس میں نچول لیا ہے اور اب جو ہے نا پیسا ہوا گرم سالہ چھڑکیں گے ایک چائے کے چمر سے تھوڑا سا کم ہے اور اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے دھم لگا دیں گے بلکل سلو فلیم پر دھم والی آنچ پر تو الحمدللہ جی دیکھیں ہمارا گوشت بھنا ہوا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو کتنا زبردست لگ رہا ہے یقین کریں موہ میں پانی آ رہا ہے دیکھ کر اس کو اتنی زبردست خوشبو ہے اور جب میرے اس کو چکھا ہے تو اتنا لا جواب ہے کہ دل کر رہا ہے کہ فوراں کھانا شروع کر دیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی پلیز لائک کا بٹن دبا دیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور واش ٹائم کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے آپ پلیز میرا واش ٹائم مکمل کرنے میں میری مدد کریں اور کمیٹس بھی کیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور پلیز کوئی نہ کوئی ویڈیو میری دیکھ کر پرانی والی اس کو لائک ضرور کر دیں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی پورا ہو جائے آپ سب سے میری التماس ہے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ لیکن لائک کا بٹن ضرور دبا دیں آج ہم نے بھونا ہوا گوشت تیار کیا ہے دمبے کا جس کو چھترہ بولتے ہیں یہ چھترے کا گوشت ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں لیکن ایک التماس ہے آپ سب لوگوں سے میرا واش ٹائم مکمل کرنے میں میری مدد کریں میری ویڈیوز دیکھیں لازمی اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر دیں ضرور کی چل چل بات چل دفع ہو دفع